موسیقی اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ما چینل روحان موم کچن بنا رہی ہم بڑے ہی مزیدار سا سرسو کے ساگ کی ریسپی جس طریقے سے میں بناتی ہوں ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا چلے میں سٹارٹ کرتی ہوں میں نے سرسو کا ساگ لیا ہے تقریباً دو کلو میتھی لی ہے میں نے تازی وو ہے ایک پاو ٹیماٹر لیا ہے میں نے 8 سے 9 عدد اہرہ دنیا لیا ہے میں نے آدھی گڑی 10 عدد میں نے ہری میں چلی ہے جو میں نے آدھی کٹی ہیں 1.5 پیبلی سپون میں نے لہسن کا پیسٹ لیا ہے 150 گرام میں نے بٹر لیا ہے 1.5 پیسپون نمک 1.5 پیسپون لال مچ چاول کا آٹا میں نے آدھا کپ لیا ہے سٹارٹ کرتے ہیں 2 کپ پانی میں میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کو اچھے طریقے سے پکا لیا تھا تو یہ اُبلاوہ ہے جو ساگ ہے اور اب میں اس کو پکاؤں گی سرسو کا ساگ میں نے پین میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی میتھی جو میں نے ایک پاولی تھی تمارٹر لہسن کا جو پیسٹ ہے وہ میں آدھا ڈالوں گی اس کے اندر نمک اور لال مچ اور دس ادد جو میں نے لی تھی ہری مرچیں ان میں سے جو پانچ مرچیں تھی ان کو میں نے کارٹ لیا تھا اچھے طریقے سے تو یہ ایٹ کروں گی اس کے اندر اور جو پانچ ہیں وہ میں ابھی ایٹ نہیں کروں گی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی میری ویڈیو اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی میری یہ ریسیپی اور اس کے اندر ایک گلاس پانی کائٹ کروں گی اس کو اب میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور میڈیوم فلیم پہ اس کو دس سے پندرہ منٹ پکنے کے لئے چھوڑ لوں گی سرسو کا ساگ جو ہے وہ میں نے اتنی دیر پکایا ہے دس سے پندرہ منٹ کی جو ٹیماٹر ہیں وہ آدھے گل چکے ہیں تو اب میں اس کو تھنڈا کر لوں گی اور تھنڈا کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر لوں گی سرسو کے ساگ کو میں نے اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں گے یہ اچھی طریقے سے گرائنڈ ہو چکا ہے اور اب میں اس کو میڈیوم فلیم پہ جو اس کے اندھا پانی ہے وہ پانی اس کا کم کروں گی اور اس کا پانی سکھانا ہے اس کو سائٹ پہ کر کے میڈیوم فلیم پہ میں پکاتی رہوں گی کہ اتنا پکانا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور میں پھر اس کا جو تڑکہ مجھے اس کے اندھے لگانا ہے اس کی تیاری کروں گی میں نے آدھا کپ جو ہے میں نے آئل لے لیا ہے اور پین میں ڈال دیا ہے اس کو اور اس کے اندر میں ایٹ کروں گی لہسن جو آدھی میں نے بچا لی تھی تڑکے کے لیے کو ایٹ کروں گی اور ہلی میرچیں ان کو میں نے توڑ دیا تھا اور گولڈن براؤن ہونے تک اس کو پکاؤں گی اب جو ہے یہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے اور اب میں اس کو سرسوں کے ساگ میں ایٹ کر لوں گی اور اس کو چمچلاتی رہوں گی اچھے طریقے سے اس کو مکس کروں گی اور اس کے اندھے ایٹ کروں گی ہرہ دھنیا جو میں نے آدھا گھڑی لی تھی ہرے دھنیا کی آدھا گھڑی ہرہ دھنیا ایٹ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی بہت مزیدار بنتی ہے ریسیپی میں آپ کو بتا نہیں سکتی اتنی خوبصورت اتنی پیاری خوشبو نکل رہی ہے اس کے اندر سے اب جو ہے اس کو میں بھونتی رہوں گی پانی جو ہے میں نے وہ اچھے سے خوش کر لیا ہے اور اب اس کے اندر میں ایٹ کروں گی چاونوں کا آٹا تھوڑا تھوڑا کر کے اور چمچلاؤں گی یہ اتنا چمچلانا ہے کہ چاونوں کے آٹے کی جو ہے وہ گھٹلیاں نہ بنیں چاونوں کا آٹا جو ہے وہ میں نے اس پرپس کے لیے ڈالا ہے کہ جو سرسو کے ساتھ کے اندر جو پانی ہوتا ہے تھوڑا بہت بھی وہ بھی چاونوں کا آٹا جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے تو اس لیے میں نے اس کے اندر چاونوں کا آٹا ڈالا ہے اور اس کو میں اچھے طریقے سے اب پکاؤں گی ضروری نہیں ہے میں نے آدھا کپ لیا تھا تو آدھے کپ میں ہی وہ ہو جائے تو اب جیسے پانی جو ہے وہ اچھے سے ایبزورب ہو چکا ہے اور اب میں اس چاون کے آٹے کو اس کے ساتھ بھونوں گی مجھے جتنی نیٹ تھی اتنا میں نے آٹا ڈالا ہے اور یہ اتنا جو ہے تی سپون کے قریب یہ آٹا بچ گیا پیچھے جتنی مجھے نیٹ تھی وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور اب اس کے اندر میں چمچ چلاتی رہوں گی چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ وہ نیچے سے لگ نہ جائے سرسو کا ساگ جو ہے وہ اچھے سے میں نے بھون لیا ہے آٹے کے ساتھ اور اب میں فلیم آف کر لوں گی اور یہ جو بٹر تھا اس کو اس کے اپر ڈال کے اچھے سے مکس کر لوں گی مزے دار سا ہماری ریسیپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی مزے دار سا جو ہے سرسو کا ساگ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور بہت مزے کا بنا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا میری اس ریسیپی کو اور مجھے بتائی گا کہ آپ لوگوں کیسی لگی آپ لوگوں نے ٹرائے کی تو اور دعاوں میں یاد رکھی گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور میرا چینل سبسکرائب کریں ایک نئی اور انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حاضر موسیقی